عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل حان اور اب دیکھ رہے ہیں جی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل تو جماعت نہم اردن میں ازباق غزل کی تشریح مشکیں نظموں کی تشریح کا جو سلسلہ حملے شروع کیا ہے آج اس میں ہم سبق نمبر ایک اخلاق نبوی صدی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ معنی سیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے اس کی مشک جو ہے وہ حل کریں گے لیکن آپ نے اس سے پہلے انڈ جی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری ہر موفید ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرسکے تو آئیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اس یوٹیوب چینل میں اردو سیکھیں گے پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے اور ایک منفرد انداز میں سیکھیں گے باقی جو ریوائیٹی انداز ہیں انشاءاللہ اس سے بھی یہ انداز جو ہے وہ بلکل ہڑ کر ہوگا تو آئیں شروعات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سیکھاتے ہیں تو سبق کے نمبر ایک اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف جو ہیں وہ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہیں مشکل الفاظ کے معنی معاملہ مطلب یا مطالب و تراکیب تو مطالب الفاظ معنی اخلاق آدات اتوار نبوی اس میں یہ صیفت نزبتی ہے جسی کیا ہے پاکستان سے پاکستانی یا پتان سے پتانی پنجاب سے پنجابی مدومت عمل مسلسل عمل ایک ایسا عمل جو آپ مسلسل کرتے رہتے ہیں یعنی اس پہ آپ کو ہمیشگی ہو آپ اس پہ ہمیشگی احتیار کرتے ہیں باقاعدگی سے کوئی کام کرنا کوئی عمل کرنا مقدم اول پہلو طرف جانب استقلال ثابت قدمی مستقل مزاج جس کو کہتے ہیں گویا جیسے شاید فطرت ثانیہ دوسری عادت فطرت کہتے ہیں عادت کو ثانیہ کہتے ہیں دوسری کو سوا کے علاوہ فطرتاً قدرت طور پر یعنی جو چیز آپ کی طبیعت میں آپ کے مزاج میں قدرت طور پر موجود ہو دقیق مشکل باری کو مشکل باری نکتہ بات جس کو انگریزی میں پوائنٹ کہتے ہیں اخلاق حسنہ نیک آمال یہ صفت ہیں شدت سختی مضبوطی دائمی مستقل غیر متبدل تبدیل نہ ہونے والا جس میں کوئی تغیر یا تبدیل ممکن نہ ہو سردد ہو جانا سادر ہونا افعال جمع مکسر کام فیل کی جمع ہے افعال تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک جویں نہ وہ مختلف اور وہ حٹ کر طریقہ احتیار کیا ہے سبق شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ الفاظ مانے لکھے ہیں پھر اس کے بعد سبق یا مشک کی جو ہیں وہ ابتدا کریں گے سادر ہونا نکلنا انجام پانا سنت راستہ طریقہ شریعت یہ بھی راستہ ہے مانے رکاوٹ قوی مضبوط یعنی مانے قوی یہ کتاب میں ایک ساتھ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے مضبوط قوی لیکن طلبہ کی آسانی کیلئے میں نے دونوں الفاظ کو جدا کیا ہے تاکہ طلبہ کو دونے الفاظ کا الگرگ جو ہے اس کی معنی معلوم ہو سکے پرحیص کرنا احتیاط یہ احتیار نہیں یہ احتیاط ہے معذرت کے ساتھ یہ احتیاط ہے تعظیم عظمت عزت عیادت بیمار پورسی بیمار کا حال احوال پوچھنا تر کرنا چھوڑ دینا متفقا اتفاق سے جس پر اتفاق ہو سکے حاطر شکنے دل دکانا کسی کا دل توڑنا معمول عادت مسافحہ ہاتھ بلادہ لنڈی نکرانی مسافحہ کرنا ہاتھ ملانا متبرک پاک مقدس جاڑا سردی مجلس مجالس مجلس کی جمع محفل یہ جمع کیا ہے جمع مکسر ہیں صحبت تعلق نگوار نپسند دستور رواج ردائے مبارک چھادر مبارک ردائے کہتے ہیں چھادر کو مبارک اقدس پاک بوسہ دینا چومنا طریقہ انداز ابحام شک چپی ہوئی بات زلط رسوائی عصار قربانی تو ابحام شک چپی ہوئی بات غیروازی ویس صیفت فرق محبت زیادہ محبت جذب محبت شخص آدمی مخصوص حاص تنگ دستی غربت اسرت بھی اس کا بھی مطلب غربت ہی ہے خادمہ ملازمہ گانٹ لینا سلائی کرنا جوڑ دینا آر شرمین مفلز غریب امتیازی خاص عزتوارہ روب جلال دب دب کرتا کمیس حسن اچھا امدہ بہترین لطف مہربانی کرم انایت از از رحد ازرد ازرد غامگین ظرافت مزاج نکتہ اہم موضوع اطاعت فرمان برداری بہشت جنت یہ کیا ہے آپ اس میں مترادف صدمہ تکلیف حدیع تحفہ مترادف صدمہ تکلیف حدیع دام قیمت مترادف شکم پیٹ مترادف گرانی مشکل مترادف صحبار تین مرتبہ شفا صحتیابی فاسد بیکار چاک کرنا پھارنا تندرستی تندرستی صحتیابی تندرستی شفا شفا صحتیابی یا تندرستی فاسد بیکار صاحب زادہ بیٹا نشست بیٹک نشست گاہ بیٹنے کی جگہ بیٹک خطبہ وعظ کم سن کم عمر چھوٹا ضبط برداشت دوش کندہ دوش بدوش جس کو کہتے دوش بدوش کندہ بکندہ بسر و چشم رازہ مندی سے اپنی رضا سے بے تھاب بے قرار بے چین آغوش گود اب دیدہ ہونا عشق بار ہونا آنکھوں میں آنسو آنا حالات نظر موت کی حالت تو یہ جتیم آج جماعت نحم ارد حصہ ازباق اور مشکوں میں سے ہم نے پہلا سبب جو ہے اخلاق نبوی جو اس کے مصنف مولانا شبل رحمہ اللہ ہے اس کے مشکل الفاظ کے بارے میں پڑا اس کے بعد انشاءاللہ ہم بقائد طور کل سے جو مشک ہے وہ حل کریں گے اور مشک میں جو سوالات ہیں جو الفاظ تر عقیب جمل استعمال ہے جو اقتباس کی تشریح ہیں اس کے علاوہ جو حصہ گرائمر ہے انشاءاللہ وہ تفصیل سے پڑیں گے لیکن آپ نے جو طلبان اگر یہ سبق سیکھنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کے الفاظ مانے سیکھیں پھر آگے جو سوالات جواب بات تیار کرنے میں سوالات کی جواب بات دینے میں الفاظ کو جمل میں استعمال کرنے میں آپ کو جو اگر آسان رہے گی تو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ اللہ حافظ اینجیس کولینڈ کاریج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیب چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بلکل لایق اور شکریہ اور کمینٹ بھی کر دی رہیں